موسکر آپ سبی کا سواگت ہے ہماری خاص پیشکش دوہزار چوبیس دمدار پکس پارٹ ٹو میں دراصل دوہزار تیز کا جو یہ سال ہے شاندار تیزی کا نام رہا ہے اور نفٹی نے قریب قریب بیس پرسنٹ کا ایک ریٹرن دیا ہے اتنے اچھے ریٹرن کے بعد بھی ریلی تھمنے کے کوئی سنکیت نہیں دے رہے جہاں تر ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اور بڑی تیزی رہ سکتی ہے لہٰذا بازار میں نویشت رہنا پلحال سب سے سالیڈ سٹیٹی ہوگی اس لئے ہم پھر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ شیئر جو کی دوہزار چوبیس میں بہترین ریٹرن دینے کا دم خم رکھتے ہیں تو نئے سال پر نویشتوں کے لئے موٹا منافع کرانے والے شیئروں کا گفت لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس بی ای سیکیورٹیز کے سنی اگروال آنند راٹی شیئرز کے سٹاک بروکرز کے نرین سولنکی اور مارکٹ ایکسپرٹ ایمانگ جانی سر تو تینوں ہی جانکار آپ کے سامنے ہیں اور انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ پارٹی بھی جانے سے پہلے تینوں جانکار ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سپیشل ریکویسٹ پہ سو پہلے تینوں سے مارکٹس کے اوپر ایک ایک ویو لیلتے ہیں اس کے بعد تین پکس تو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کوشش کریں گے سنی پاہ جی شروعات آپ سے ہی کرتا ہوں میں سال رہا ہے ایسی بھی آپ کے نام ہی رہا ہے پورا سال تو کیسے رہی مارکٹ اس سال اور کیسے دیکھ رہا ہوں مارکٹس آپ گئنگ فورڈ ایک کافی بہترین ریلی ہم نے دیکھے مارکٹ میں میں کہیں تکتا ہوں کہ ہم نے جب سال سٹارڈ کیا تھا جان ٹو مارچ کا جو سمیتہ ایسا لگ رہا ہے گلوم اینڈ ڈوم سیناریو ہے اور پھر اپریل کے بعد جب سیناریو گلوبالی ہی ہونے سٹارڈ ہوئے انفلیشن کو لے کر انٹریس ریٹ کو لے کر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی کاسی لمبی ریلی ہم نے مارکٹ میں دیکھی اسپیشلی جو پچھلا سال رہا ہے یہ آؤٹ پرفورمنس جو ہم نے دیکھا ہے میڈ کیپ اور سمال کیپ کے لیازے کافی بڑا آؤٹ پرفورمنس دیکھا ہے تو وی ایسین کمپنیز لائک آریسی گوئنگ اپ بائی 300 پرسنٹ 350 پرسنٹ تو کافی پبلک سیکٹر کمپنیز میں کافی اچھا 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 ہم نے دیکھا ہے مارکٹ میں اگر میں آؤٹلوک کی بات کرتا ہوں نیکس یر کے لیازے تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے اوپر آنے کے بعد اب جو ریسٹ ریوارڈ ہے تھوڑے سے لارچ کیپ کے فیور میں ہے تھوڑا سٹاک پیسیوک آپ پرچنیٹی اب دھونڈنی ہوگی بوٹم سپ آپ پرچنیٹی دیکھنی ہوگی جہاں ارننگ گروہ سے ویسے کمپنیز ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنے ہوں گے اگر میں نفٹی کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے نفٹی میں میں بھی آٹھ سے بارہ پرسنٹ کا اپسائیڈ اور ہم دیکھ سکتے ہیں سٹاک سپیسیوک آپ پرچنیٹی دیکھنے ملے گی سٹاک سپیسیوک آپ پرچنیٹی دیکھنے ملے گی لیکن آٹھ سے بارہ پرسنٹ کنزرویٹیف سائیڈ پر مارکٹس کو آپ اتنا مان کر چل سکتے ہو مرین سر آپ بھی سے مان رہے ہو کیا کہ بڑھیا بیس پرشنٹ آلیڈی آ چکا ہے تھوڑا بھلکا ہوگا ریٹرن تو رہے گا لیکن انٹینسیڈی تھوڑی ہلکی ہو جانی چاہیے ایسا کچھ ہوگیا جی بلکل فیلہال جو پوزیڈیف مومنٹم ہے تو نائے سال میں ہم یہی مومنٹم کیری کر کے ایمٹری کریں گے لیکن جو اپنا 2024 year ہے وہ بھی کافی ایونٹ فل رہنے والا ہے ایلیکشن جیسے کافی بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں پھر US میں ایلیکشن اور فیٹ کا جو پہلا ریٹ کٹ ہے مارکر جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ فرسٹ ہاپ نہیں آ جائے گا اور وہاں پہ کیا کمنٹری ہوگی تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا مارکٹ اپنا ری ایکشن دکھائے گا تو دیفنیٹلی اور بیس ایمیٹ ہائی بنے گا ایکسپیکٹیشن اپنے کو موڈریٹ رکھنی پڑے گی 11 to 15% کے آس پاس اور سٹرگ اسپیسی بھی کافی دیفنیٹلی ملنے والی ہے چاہے وہ میڈٹ کپ ہو اور اگر ایز ای باسکٹ کی بات کریں تو دیفنیٹلی لارچ کپ سویلیشن ٹرمز میں میڈ کپ اور سمال کپ کے کافی دیسنٹلی پوزیشنڈ ہے اور سستے ہیں ان کے دمپریز لارچ کپ تو سستے ہو گئے بات تو صحیح ہے کہ میڈ کپ زیادہ ایکزوربیٹنٹ چلا ہے امانگ سر بڑی ہاں تیزی ہم نے میڈ کپ سمال کپ میں دیکھی ہے بہت مشکل نہیں ہو رہا سب سے پہلے تو بہت 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 آئیاں فرسکمس کی کافی اچھا ٹائم چل رہا ہے کھانی ایک کمپلیٹ ہے مبائی میں جو سردی ہونی چاہیے ویسی بیلٹ نہیں ہو رہی ہے مارکٹ کی بات کریں تو میرے خیال سے جس طرح کے فلوز امید کر رہے ہیں اگلے سال میں تو جیادہ تر لاج کے پر کمپرٹ رہے گا حالانکہ میڈ کیپ میں بھی اپورچنٹیز تو رہے کہ کافی ساری تھیمز کافی سارے ایموجی ٹرینز اوبر کے آ رہے ہیں نئی نئی کمپنیاں لیسٹ ہو رہی ہیں تو اپورچنٹی وائز مجھے بہت زیادہ چیلنج نہیں لگ رہا ہے حالانکہ رینویشن اور کیا پرائیس پوائنٹ پہ آپ اس میں دعاو لگا رہے ہوں اس پہ تھوڑا زیادہ غور کرنا پڑے گا بٹ اوبرال سیٹ اپ ماحول کافی پوسٹیو ہے پوسٹیو رہ کے ہی کام کرتا چاہیے چلے دعاو جی سٹاک سپسفک کہانی بھی شروع کر لیتے ہیں تو سنی سر شروعات کرو آپ پہلا نام آپ کی طرف سے میرا پہلا پیک رہے گا لارچ کیاپ سے وہ ہے اشوک لیلینڈ لیمیٹیڈ کرن مارکٹ پرائیس ون ایٹی ہے اور کرن مارکٹ پرائیس پر کمپنی کا جو مارکٹ کیاپ ہے تقریباً پچپن ہزار کروڑ کا مارکٹ کیاپ ہے اور میرا پرائیس تارگیٹ رہے گا 235 کا ویت انویسمنٹ اور آئیزن آف ٹویلمنٹ کمپنی کے اگر کاروبار کی بات کرے تو انڈیا کی سیکنڈ لارجس کمرشل ویہیکل پلیئر ہے تقریباً 30% مارکٹ شیئر ہے ان کا ایمیٹی بھی میں اور جو کمرشل ویہیکل کی جو سائیکل ہے مجھے لگتا ہے کہ بیکوز آف انفرسکچر بھوم اور مائننگ بھوم کے چلتے ہوئے ایک ہائی سنگل ڈیجٹ ویہیکل گروت ہم نیکس سیئر بھی دیکھ سکتے ہیں پورے کمرشل ویہیکل انڈسٹری میں اور اس کا بینیفیٹ اشوک لیلینڈ کو ملے گا اس کے علاوہ کمپنی کی جو پریجنس ہے الیکٹرک ویہیکل سپیس میں جو کی سوچ موبیلیٹی کے تروں ہے جو کی یہ بہار بھی کام کرتے ہیں انڈیا کے بہار اور انڈیا میں بھی کام کرتے ہیں اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کمپنی نے سوچ موبیلیٹی میں ایک اچھا کاسا موٹا پانڈ انفیجن بھی کیا تھا اور ایک ایک اعلق انٹیٹی بھی ہے اس کی بھی ایک ویہلیو لکنگ آگے جا کر کے ہوگی at the same time جو کمپنی کے ابیٹا مارجن ہے جو کی ابھی ریسنٹلی ڈبل ڈیجٹ میں آیا ہے 10% کے آس پاس ہمارا یہ ماننا ہے کہ کمپنی کے ابیٹا مارجن 10% کے آس پاس کے جو لیول سے واغلے دو سال تک کمپنی سستین کرے گی اور اسی کے جب سے کمپنی کے جو ریٹرن ریشوز ہے کافی ہیلیو رہیں گے پچیت پرسنٹ پلس کے آس پاس رہیں گے نیکسٹ 2 یرز تک ویالیویشن کے لیاز سے بات کرو 30 روپے کے ٹارگٹس کے لیے سٹاک کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ شروعات ہوئی اور اب نارین سر کے پاس چلتے ہیں نارین سر آپ کے دور سے پہلا نام جی پہلا چھو ہمارا نام لاجکپ سے ہے اور سٹاک کا نام ہے State Bank of India اور جیسا کہ آپ کو پتائے کہ بائنگ نے کافی اچھی operational improvements دکھائی ہیں over the years جو gross اور net NK سے وہ بھی کافی control میں آیا ہے اور جو growth ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اور management کی جو guidance ہے وہ 15 to 17% growth کی ہے اور آپ کو ایک انٹریسنگ بات ہوں کہ جو جو ریٹ سائیکل میں ابھی ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ریٹ پیک ہو گیا ہے اور ہم ریٹ کٹ ہونے والے آثار دیکھ رہے ہیں تو اس سائیکل میں جو بینک سب سے اچھی deposit aggregation کر پاتا ہے اور وہاں پہ ہی وہ بینک کی جو growth ہے وہ آپ آتی ہے تو اس میں PSU بینک کے مقابلے اور کوئی بینک کو نہیں سکتا جو کی geographically well spread ہے اور SBI کے جو branch networks وہ بہت ہی بہترین position ہے اور operationally بینک کی جو balance وہ بہت strong ہے تو growth میں کوئی دکھت نہیں ہے اور اسے بھی میں جو focus ہے وہ بہت اچھا ہے بینک کا تو اس میں definitely position بنا کے رہ سکتے ہیں لوگ ڈم کے ہمارا جو تارگیٹ وہ 700 ورد دیش کی سب سے بڑی PSU bank state bank of india 701 یہ 501 151 wallet چل رہے کیا کچھ ایسا 701 ایسا 700 ہی گھر دیتے چلیے تو 701 کی ٹارگیٹ کے لیے آپ state bank of india کے اوپر نظر رکھیں گے ایمان سر آپ کی طرف سے پہلا نام میری طرف سے ڈیویز کام کریے جو پروڈکس ایکسپائر ہونے والے ہیں پوٹینشل وائز بہت بڑا ہے آگوی والی کمپنی ہے اور فارما کے اندرہ گلوبلی بھی دیکھے تو محول کافی اچھا ہو اگر بات کرے تو اگلے سال میں 60% گروہ جو ہے اگری اینڈیکس کا فارما سیکھن سے مجھے لگتا ہے کہ اچھی ایک theme بہت ہی دنیا کی سب سے بڑی اپی منفیکشور میں سے ایک ڈیوی سلاب اگر آپ پک کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اچھا نام ہو سکتا ہے ویسے بھی اوپر لیویل سے کافی ٹوٹا ہوا ہے 46 اگر تارگیٹ سکتے ہیں اگر ایک مارکیٹ پرائز 15 44 15 45 مارکیٹ کیپ تقریبا 40 42 1000 کروڑ کا مارکیٹ کیپ اور میرا پرائز تارگیٹ رہے گا 1800 کا ویسے انویسمنٹ آئیزن 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 اگر ہم کمپنی کے کاروبار کی بات کرے تو کمپنی مارکیٹ لیڈر ہے تقریبا دیکھیں گے کے آس پاس ہو جائے گا اگر میں پروفیٹ کی بات کرتا ہوں تو ایفر 23 میں کمپنی نے 640 کروڑ کا پروفیٹ درج کیا اور ہمارا ہی ماننے کی پروفیٹ ڈبل سے زیادہ ہو جائے گا ایفر 25 میں سپن آئیزن آئیزن کروڑ کا پروفیٹ کمپنی درج کرے گی ملٹیپل پر چل رہی ہے ایفر 25 کے پروفیٹ پر لانگ ٹم پوٹپولی میں ایڈ کرنی ایش شبت کا وشیش پیار دکھ رہا ہے سنی سر پہلے اشوک لیلین پھر اپیل اپولو چلی آگے دیکھتے تیسری کال کے اوپر لیکن اپولو اپیل 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 سکتی ہے اور سارے سیگمنٹ بہتر کرتی ہے چاہے وہ پیسنجر ویقل سو کمیشن ویقل سو یا یوٹیلیٹی ویقل سو یا بھر ویل ویقل سو اور کمپنی کے آرڈر بک 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 کمپنی 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 سیگمنٹ سے آتی ہے اور سیگمنٹ ہے وہ ہے لوکومتی ایرو سپیس اور وارٹر ویز جہاں پہ اپنا کمپنی نے دیو سیفیٹیشن کیا ہے تو بروت کے حساب سے کمپنی کافی بہترین پوزیشن ہے آگے آنے والے دنوں میں کمپنی کا جو پروفیٹی بلیٹی ہے وہ بھی ہائی ڈبل 680 کے ٹارگیٹ کے لیے نارین سر کو پسند ہے تو آپ اس پر بھی بیٹ کر سکتے ہیں ایمان سر کوئی ڈی شبت کئی ہے کیا تیسرا بھی نام دوسرا نام آپ کی درف سے میری درف سے سپیش الیٹی کیمیکل سپیس ہے کلین سائنس ٹکنال جی پرائیز ٹارگیٹ ہے آٹھرہ سو پچاس پر پک ٹوئنٹی پسند کی اپسائیڈ تو سیکٹر کے اندر ایک ریوائیویل دیکھ رہے ہے یہ کمپنی ایک نئی پروڈک سیریز رانچ کری فارما agro intermediates اور performance chemicals اس میں لگ رہا ہے کہ بہتر traction دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ decent کپنی ہے جہاں پہ mid cap کے ادھر نویش کیا جا سکتا ہے تو clean science اگر آپ جو chemical space سے کوئی theme پک کرنا چاہ رہے تو یہ ایک نام ہو سکتا ہے 1850 کے targets کے لاب اسے بیٹ کر سکتے ہیں large cap ہو گئے mid cap ہو گئے اب سب سے مشکل task small cap ایک break کا وقت ہے break کے وار لٹتے ہیں اور اس task پر سکتے 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 943 روپے کے targets کے لئے نرین سر تیسرا نام آپ کی طرح سکتے cap space میں ہمارا جو third pick ہے وہ defense aerospace سے ہے company name mt technologies اور company کے business segment کی بات کرے تو nuclear powers sector کے اندر company اپنے products decision products سپیس سیگمنٹ کے اندر اپنے precision products اپلائے کرتی ہے defense aerospace اور clean energy اور جو کمپنی کے products ہیں اور entry barrier بھی کامی ہے بکوز آئی engineering جو اس میں انجینیر انجینیر جو انوال ہوتا ہے کمپنی کے اگر order book کی بات تو 1400 to 1500 kron order books ہے کمپنی سلور کری تھی جو 67 ڈیو سیوی مکو دیکھ ملا اس کی پر ملیشن 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 پہ دیفنیٹلی لاؤ ڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے اور defense کے اندر جس آپ سے بڑی ہے گورن کی اور جو فوکس ہے میک اندیا اور جو کمپوننٹ ہے اندیا کا جو میک اندیا کمپونٹ ہے اس کا ہائی کرنے کا بہت ہی بہترین سیگمنٹ میں آپ لاؤنگ ٹرم کے لئے جا سکتے ہیں اور اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے 2970 رویس رویس 370 کے ٹارگٹ کے لئے آپ ایمٹ ٹیک پر بیٹ کر سکتے ہیں ایسا ماننا ہے نارین سر کا ایک اچھے پکس کے طور پر دیفنس میں اگر آپ کچھ ڈھونڈ رہے 24 کے رہے تو یہ نام ہو سکتا ہے ایمان سر آپ کی طرف سے ڈیفنس کا نام ہے میری طرف سے کمپنی ہے جو کی کوٹیڈ کاپر وائر بناتی ہے پریسیشن وائر ہے کمپنی کا نام اور پرائنس تاگیر رہے گا 1500 روپیہ تو کافی اچھی لائن آف ایکٹیویٹی ہے جو آٹو اور اندسٹریل اپلکیشن میں یوز ہوتا اگلے سال بہت اچھا گروہ دے سکتی ہے اس کے علاوہ جو ایڈاپشن آف الیکٹرک وہیکل اور اس کے جو پورا انفرا کا کام ہے اس میں بھی یہ کمپنی کو کافی اچھا فائدہ مل سکتا ہے تو سمال کیپ میں حالانکہ تھوڑا سا مشکل ہے پر مجھے لگتا ہے کریب ڈیڈیو سو روپے کے ٹارگٹس کے لئے اس کو ہیمانگ سر بیٹھ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے جنرہ ریپ کر دیتے ہیں کہا لارج کیپ ہے کہا میٹ کیپ ہے کہا سمال کیپ ہے تو سنی سر کے پورٹفولیو ہیں ان کے ساتھ میں شروعات کرتا ہوں اشوک لیلینڈ کے ساتھ ایپیل اپولو ٹیوب دوسرا نام اور زین ٹیکنل جیز یہ تیسرا نام جو سنی سر کو پسند آ رہا ہے اگر کوئی لارج کیپ میٹ کیپ سمال کیپ تلاش رہے ہیں تو یہ نام ہو سکتے ہیں نارینڈ سر کا پورٹفولیو بھی لیکن سبی آئے انہوں نے پہلے ریکمینڈ کیا ہے ریسنٹ کریکشن کے بعد آپ بک کر سکتے ہیں اس کو بھی ہیمانگ سر کا ماننا ہے کہ ڈیوی سلاب ریسنٹ کریکٹیڈ بھی ہے اور فارما سیٹکل سپیس میں ابھی پک آیا بھی نہیں ہے تو اگر آپ کچھ پک کرنا تو دیوی سی نبی سی آواز کے پریوار کی طرف سے نوو بش کام لائے اور امید رگتے ہیں کہ سال در سال آپ ہمیں بڑی پک دیتے رہیں اور منافق کم باتے رہیں بہت شکریہ سر اپنا سمیہ ہمیں دینے کے لیے فیل اب اس خاص پیشکش کو ہمیٹیں گے ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار بنا رہی سلسلہ